اسلام علیکم ڈیل سٹوڈنٹ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم question کریں گے class second year کے اندر ایک question آتا ہے ایک passage جس کو ہم نے اردو سے انگلیش کے اندر translate جس کو ہم نے اردو سے انگلیش کے اندر جو ہے وہ translate کرنی ہوتی ہے اور آج جو ہم passage کریں گے وہ ہے 97 تو لیٹسٹارٹ شروع کرتے ہیں books are a great blessing کتابیں بہت بڑی نعمت ہیں they are the sense of a man experience of centuries وہ انسان کے صدیوں کے تغربات کا نچوڑ ہے وہ ایک ایسا بیشے قیمت وسہ ہے جو تحضیم نے انسان کو بکشا ہے they are the source of knowledge and power یہ علم واقوت کا سرچشمہ ہے they provide us information on all subjects and eliminate our minds یہ ہر موضوع پر ہمیں معلومات مہیا کرتی ہے اور ہمارے دماغ کو منور کرتی ہے they are more precious than wealth یہ دولت سے زیادہ قیمتی ہے they are our best friends they do not leave us in the lodge یہ ہماری بترین دوست ہے جو مسیبت میں ہمارا ساتھ نہیں چھوڑتی they rather encourage us and teach us to overcome difficulties with patients یہ ہمارا ساتھ نہیں چھوڑتی بلکہ ہمارے خونسلہ کو بڑھاتی ہے اور سبلو استقلال سے مشکلات پر خالب آنے کا سبق دیتی ہے they also teach us to remain sober and graceful in our happiness and prosperity یہ ہمیشہ خوشی اور اسودگی کے وقت ہمیں متنانت اور سنجیدگی کا سبق دیتی ہے we must be very careful in the selection of books کتابوں کے انتخاب میں ہیں نہایت احتیاط سے کام لینا چاہیے some books are more dangerous than scorpion and more poisonous than snake کچھ کتابیں جو ہے وہ بچو اور سام سے زیادہ خطرناک جو ہے وہ ہوتی ہیں we must avoid them ہمیں ان سے پرہیز کرنا جو ہے وہ چاہیے یا پرہیز کرنا لازمی ہے یہ تو تھی بیٹا آج کی ویڈیو ساتھ ساتھ کرتے جائیں انشاءاللہ تعالی جلدی جو ہے وہ اس لئے بجو ہے وہ complete ہو جائے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا فیمان اللہ السلام علیہ وسلم موسیقی